اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرم اندہ کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں منٹر سے سپیشل مٹر پلاو بنانے کی ریسیپی اس ریسیپی کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ ریسیپی بہت جلدی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ریسیپی بنانے میں اتنی آسان ہوتی ہے کہ بیشلرز اور بگنرز بھی بہت ہی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں ساتھ ہی یہ مٹر پلاو کی ریسیپی اس ٹیسٹ میں اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسیپی کو ہمیں کیسے بنانا ہے آسان طریقے سے مٹر پلاو بنانے کیلئے یہاں ہمیں چاپنگ جار لیں گے اور اس میں پندرہ سے بیش جبے ہم لہ سن کے ایٹ کریں گے ساتھی دو انچ کی اترکہ ٹکڑا لیں گے جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھی اس میں ہم ٹو ٹیبل اسپون ہر دنیا کے پتے اور پانس سے چھ ہر ایمیش ایٹ کریں گے جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھی مٹر پلاو کی ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں ون فورت کپ چھلے ہوئے مٹر کی دانیں ایٹ کریں گے مٹر کے دانوں کو جب ہم چاپ کر کر مٹر پلاو میں ایٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہمارے مٹر پلاو میں ریلیس ہوتا ہے مٹر کے ساتھی ہر ایمیش اور ہر دنیا بھی جب ہم چاپ کر کے مٹر پلاو میں ایٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے چاپر میں لڈ لگا دیں گے اور اس کو ہم دردرہ گرائنڈ کر لیں گے اس طریقے سے چاپر کا یوز کر کے ہم اس کو بنا گرائنڈ کریں اس کا مسالہ تیار کر سکتے ہیں جسے کی اس کو بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے بیشلر اور بگنرز بھی اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس کا مسالہ کو تیار کر لینا ہے تو چلیے آسان طریقے سے مٹر پلاو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پاٹ میں 200 ایمل تیل لیا ہے تیل اچھی سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز شامل کریں گے جس کو ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے پیاز کو تیل میں مچھے سے مکس کریں گے اور اس کو لائٹ گولڈن باؤن ہونے تک ہم پرائی کریں گے پیاز گولڈن باؤن ہو گئی ہے اب اسی پیاز میں سے ہم 25% پیاز نکال لیں گے جس کو ہم بعد میں گالنشی میں یوز کریں گے باقی کی 75% پیاز ہم پاٹ میں چھوڑ دیں گے اور اب اس میں ہم کچھ گرمہ سائلہ اٹ کریں گے گرمہ سائلوں میں ہم نے چار چھوٹی لائچی اور ایک بڑی لائچی لیے جسے ہم نے کرش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی اسپون سپیز زیرہ اور ہاف ٹی اسپون شاہ زیرہ لیا ہے ساتھی دو تیس پتہ ایک انچ کی دالچینی کا ٹکڑا ایک بادین کا پھول ایک جاویتری اور پندرہ سے بیج دانے کالی مرچ کے لیے ہیں ان سوی مسالوں کو ہم پیاز میں اٹ کریں گے اور تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہم اس کو سوٹے کریں گے گرم مسالے تیل میں کریکل ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چاپ کروہ مسالہ اٹ کریں گے چاپ کروہ مسالہ اٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک میٹھ تک اس چاپ کروہ مسالے کو ہم پیاز کے ساتھ پرائی کریں گے اور اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا پانی ہم اس میں اٹ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اسی پوائنٹ پر ہم اس میں نمک شامل کریں گے یہاں چاوال اور مطر کے حساب سے ہم اس میں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے نمک کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں مطر اٹ کریں گے یہاں ہم اس میں دو سو گرام مطر کے چھلے دانیں اٹ کر رہے ہیں پچاس گرام مطر کے دانیں ہم اس میں آلریڈی چاپ کر کے اٹ کر چکے ہیں دو سی تین میٹ مطر کو ہم بھونیں گے دو سی تین میٹ مطر کو مسالے کے ساتھ بھوننے کے بعد ہم اس میں بند کپ پانی اٹ کریں گے یہ پانی ہم مطر کو ٹینڈر کرنے کے لیے اٹ کر رہے ہیں پانی کو مطر میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پوٹ میں لٹ لگا دیں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس میں ایک بولڈ آنے دیں گے جب مٹر میں بولڈ آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر مٹر کو ہم پانچ منٹ پکائیں گے یہاں مٹر کو ہمیں 50% تک ٹینڈر کرنا ہے اور باقی کی 50% مٹر چاول کے ساتھ ٹینڈر ہو جائے گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں مٹر کو لو فلیم پر پکتے ہوئے اب ہم بھگونے کے لیٹ کھولیں گے اور مٹر کا ایک دانہ اٹھا کر ہم چیک کریں گے کہ مٹر ہماری سوفٹ ہوئی ہے کی نہیں اور یہ دیکھئے مٹر ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے یہاں ہم اس میں ہاف کیجی لانگ گرین باسمتی رائس یوز کر رہے ہیں جس کو ہم نے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا چاول بھیگنے کے بعد ہم نے اس کا پانی ڈین آٹ کر لیا ہے اور اب یہ بھیگے چاول ہم نے پوٹ میں اٹھ کر دی ہیں چاول اٹھ کر کر اس کو ہم اچھا سی مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے یہاں ایک کپ پانی ہم اس میں پہلے مٹر کو ٹینڈر کرنے کے دوران اٹھ کر چکے ہیں اب ہم اس میں چار کپ پانی اٹھ کریں گے یعنی ہاف کیجی چاول کے لیے ہم اس میں پانچ کپ پانی اٹھ کرنا ہے پانی اٹھ کر کر اس کو ہم چاولوں میں اچھا سی مکس کریں گے چاول ہمارے کھلے اوپن ہیں تو اس کے لئے ہم اس میں آدھے نبو کا جو سیٹ کریں گے نبو کا جو ڈال کر اسے ہم اچھا سے مکس کریں گے اور اسی پوائنٹ پر تھوڑا سا پانی لے کر ہم چیک کریں گے کہ نمک ہمارا چاولوں میں ٹھیک ہے کی نہیں اور اگر نمک کم ہے تو اس میں تھوڑا نمک ہم اور شامل کریں گے نمک اور میچ کی کونٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں پوٹ میں لٹ لگا دیں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور چاول میں ہم ایک بولڈ آنے دیں گے چاول میں بولڈ آ گیا ہے اب ہم پوٹ کی لٹ کھولیں گے اور ایک چمچ کی ہلپ سے چاول کو ہم چلا لیں گے پوٹ میں ہم واپس لٹ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پانچ میٹ تک پکائیں گے چاولو کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے پانچ مٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے ساتھی اس میں ہم پرائی کرے بھی پیاز ایٹ کریں گے جو کی پیاز کو گولڈن کرنے کے دوران ہم نے نکالی تھی ساتھی ون ٹیبل سپون ہر دنیا کے پتے ہم اس میں ایٹ کریں گے مٹر پلاؤ کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں ون ٹی سپون کیوڑا واتر ایٹ کریں گے ساتھی اگر آپ پلاؤ میں کلر پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ اس میں ون ٹی سپون اورنج فوڈ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں پوٹ ملٹ لگا دیں گے اور چاول کو ہم لو فلیم پر دس مٹ کے لیے دم کرنے کے لیے رکھیں گے دس مٹ بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور چاولوں کو دس مٹ کے لیے ہم سیٹ ہونے دیں گے دس سے پندر مٹ ہو گئے ہیں ہمیں چاول کی گیس بند کرے گے اور چاول ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کتنا زبدس ہمارا مٹر پلاؤ بن کر ریڈی ہوا ہے اس کا دانا دانا بلکل الگ ہے ساتھی اس میں سے کتنے اچھے خوش بوا رہی ہے آپ اس پلاؤ کو سرب کر سکتے ہیں اپنی پسند کی چٹنی اور رائتے کے ساتھ اس مٹر پلاؤ کو آپ بہت جلدی تھوڑی سی پرپریشن کے ساتھ آسانی سے بنا سکتے ہیں ریسی پی اچھی لگیے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل بننا ہے تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پرس کیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر آئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا